بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو ایک دوہ پھر اس چینل پر خوش آمدید ناظرین جس طرح پچھلے ویڈیو میں ایک تسلسل جاری ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے عباو اجداد کا ذکر کیا آپ کا نصب پیش کیا آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر کرتے ہیں ناظرین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لادلے اور پیارے تھے چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا اس لئے ان کے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال سورت و کمال سیرت کے آئیندار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے قبیلِ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کے خواستگار تھیں مگر عبد المطلب ان کے لئے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نصب کی شرافت و عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہوں عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے تھے ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارحاق قتل کر ڈالنے کی کوشش کی اس مرتبہ بھی یہودی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا عالم غیب سے چند ایسے سوار نہ گہاں نہ مدار ہوئے جو اس دنیا کی لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا وہ حب بن مناف اس جنگل میں تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عظم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا چنانچہ اپنی اس دلی تمنہ کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچا دیا خدا کی شان کہ عبداللہ اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ بنت وحب میں موجود تھیں عبدالمطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا چنانچہ چوبیس سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی عامنا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اتھر میں جلوہ گر ہو گیا ناظرین جب حمل شریف کو دو مہینے پورے ہو گئے تو عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خجور لینے کے لئے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لئے ملک شام روانہ کیا وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننحال بنوعدی بن نجار میں ایک ماہ بیمار رہ کر پچیز برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے زرقانی للمواحب جلد ایک صفحہ ایک سو ایک مدارج جلد دو صفحہ چودہ قافرے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لئے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارس کو مدینہ بھیجا ان کے مدینے پہنشنے سے قبل ہی حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ راہ ملق بقا ہو چکے تھے حارس نے مکہ واپس آ کر جب وفات کے خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدہ بن گیا اور بنو حاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا خود حضر عامنا رضی اللہ عنہ نے اپنے مرہوم شوہر کا ایسا پور درد مرسیہ کہا جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے روایت ہے کہ حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمغین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا حضر حق نے فرمایا کیا ہوا میں اس کا حامی و حافظ ہوں مدارج النبوہ جل دو صفحہ چودہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھی یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ام ایمن بچپن میں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی کھلاتی کپڑا پہناتی پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی اس لئے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی جب حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چھ برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں نشداروں کی ملاقات یا اپنے شہر کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی وہاں سے واپسی پر ابوہ نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہی مدفون ہوئی والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اب والدہ ماجدہ کی آغش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا اے ناظرین اب حضور علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کے بارے میں جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علمہ کا اختلاف ہے وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا عمل خدا عز وجل کے سپرد کر دینا چاہیے بگر اہل سنت کے علماء وحقین مثلا امام جلال الدین سیوتی علامہ ابن حجر حیتمی امام قرطبی وحافظ الشام ابن ناصر الدین وحافظ شمس الدین مشقی وقاضی ابو بکر ابن العربی مالکی وشیخ عبدالحق محدث دحلوی مولانا عبدالحق محجر مدنی وغیرہ رحم اللہ تعالی علیہ کا یہی عقیدار قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں ناظرین اب اجازت کا وقت ہے آج یہ ویڈیو کا اختتام یہی ہوتا ہے امید ہے آپ اپنا اپنے والدین اپنے گھر والوں کا بہت خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ